آج سکر ہمارے مسلمہ قائد کے اوپر جو حملہ آور ہے نا وہ جاہل قسم کے علماء جاہل قسم کے ناتقہ اور نقیب ہیں وہ نینی طبیرات عقیدت کے رنگ میں جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں نینے عقیدے نینے شغوفے چھوڑ رہے ہیں تو کیا اب ہم اپنے عقائد ان جاہلوں سے سیکھیں گے ان بیشاور لوگوں سے لیں گے ان دین کے دشمنوں سے لیں گے جو دار کے سنت بھی ہیں جن کا پیشہ ہی راغ رنگ بن چکا ہے جن کا پیشہ ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں سے پیسہ کیسے نکلوانا رہے ہیں کہ ایک پروگرام کے وہ لاکھوں کے حساب سے لیتے ہیں ان جاہلوں سے آپ سیکھیں گے کیا حاکم سے ہم اپنے عقیدہ لیں گے یا ہم کاری شاید سے اپنے عقیدہ لیں گے یا کسی اور اس طرح کے آزم قادریہ سے ناتقہ سے ہم اپنے عقید لیں گے تو عقیدہ اگر سیکھنا ہے دین کی بات اگر سیکھنی ہے عقیدت بھی سیکھنی ہے محبت بھی تو کسی ایکسپرٹ سے سیکھیں کسی اس عالم سے سیکھیں جو پڑا لکھا آدمی ہو جس کو عالم دین سیکھا آدمی سے کہتے ہیں وہ آدمی ہو یہ تو نہیں ہے کہ اب ان سے جن کی نظری لوگوں کی جہبوں پر ہے اور انتہائی گھٹی ہے قسم کی ان کی لائف سٹائل ہوتے ہیں آپ کبھی دیکھ لیں بے عمل انتہا کے بے عمل ہیں انہیں تو قرآن کے لئے بے کا نہیں پتا ہوتا نہ ترجمہ آتا ہے انہیں بلکل یہ پڑے لکھے نہیں ہوتے سادے سکول کی دو چار کلاسے پڑے ہوتے ہیں تو ان سے آپ انسپائیڈ ہوں گے ان سے آپ اپنے عقید کو سیکھیں گے اور ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان کے غلط درست صحیح ٹھیک جو بھی ان کا کلام ہے وہ آپ اس کو دلیل بنا کر سامنے لائیں گے حیرت کی بات ہے لوگوں کی عقل پر بھی جائلوں کا پورا ٹھبا رکھتا ہو جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے جو آتا ہے اس کے موں میں وہ بس آل فال جو ہے اس کہتا جاتا ہے سنانے لگ جاتا ہے اور دیکھتے نہیں ہے کہ اگلوں کا رقصان کتنا ہو رہا ہے اگلے بھی اتنے جائل ہوتے ہیں وہ جناب کیا ہوتے ہیں وہ طریف و سنا کے ڈونگرے برسا رہے ہوتے ہیں تو بھائی تھوڑا سا سمجھیے ان جاہلوں سے بچئے کوئی وہ ناتقہ سنیے سنت کا پابند ہو جو پڑا لکھا سمجھدار ہو جو کلام بھی کسی اچھے شاعر کا مام اہل سنت حضرت الشاہ مرزا خان فاضل بریلوی ان کا کلام ہے ظہوری صاحب کا کلام تھا بڑا اور بڑے بڑے ناتقہ گزرے ہیں صوفیاء کا کلام ہے علماء کا کلام ہے اس کو محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ کلام آپ سنیے یہ نہیں ہے کہ آپ جو جس کے موہ میں آتا ہے جو بیٹھتا ہے کلم اٹھاتا لکھ دیتا ہے وہ چاہے آپ کی عقیدے کی آپ کے ایمان کی جڑی کاٹ دیں تو ایسا قطی طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی اچھے پڑے لکھے اور علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے محذب آدمی کا آپ کلام بھی سنیں نات بھی سنیں اور ان سے آپ اپنے عشق کا علاج کروائیے ان کے قریب انہیں جائے ورنہ ہم تو ڈوبیں سنم تجھے بھی ڈوبیں گے یہ والی بات ہو جاتا ہے